بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ ہونربل سپریم کورٹ کی ایک لیٹس ججمنٹ کا ذکر کرنے والے ہیں بڑی اہم ججمنٹ ہے 2024 سی ایم آر پیچ 92 اور اس میں ایک بینک ملازمہ تھی جس کے خلاف یہ بینک نے الزام لگایا کہ اس نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ڈاؤن گریڈنگ بھی کر دی گئی اور اس سے نوکری سے بھی نکال دیا گیا اس ملازمہ نے جو اوجی 3 تھی افیسر گریڈ 3 کی لیبر کورٹ میں کیس فائل کیا لیبر کورٹ نے اس کو جو رین سٹیٹ تو کر دیا لیکن اس کا جو لور جو اس کو ڈاؤن سائزنگ کی گئی تھی اس کو بہار رکھا لیکن بیٹ بینیفٹ کوئی نہ دیا اس فیصلے کو اپلیٹ ریبونل میں چیلنج کیا گیا اپلیٹ ریبونل نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا اونریبل ہائی کورٹ میں جب بینک نے اس کو چیلنج کیا تو اونریبل ہائی کورٹ نے اس سزا کو کنورٹ کر کے کمپلسری ریٹائرمنٹ میں کر دیا میٹر جب پٹیشنر نے اونریبل سپریم کورٹ میں لے کر کے گئی تو اونریبل سپریم کورٹ میں اس پہ یہ ڈیسیجن دیا جو کہ آپ کی سکرین پہ تفصیلاً چل بھی رہا ہے اونریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ متضاد فیصلہ ہے گو کے اونریبل ہائی کورٹ اس میں لکھ رہی ہے کہ اٹھائی سال پر اس کی سروس محیط ہے بے داگ کریئر ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اسے میجر پرنٹی ریٹائرمنٹ کی جو کمپسری ریٹائرمنٹ کی جو سزا دی جاری ہے یہ بہت سخت سزا ہے تو اونریبل لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو سپریم کورٹ نے کال ادم قرار دیا اور لیبر اپلٹ ٹریبونل اور لیبر کورٹ کے فیصلے کو بحال کر دیا اور ساتھ میں اس امپلائی کو بیک بینیفٹ بھی دے دیا اس فیصلے میں جو واضح طور پہ ہمارے سامنے ہونریبل سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ سزا کسی بھی مسکنڈکٹ سے پرپوشنیٹ ہونا چاہیے الزام جبکہ اس پہ غفلت کا تھا لاپروہی کا تھا تو اس کو میجر پرنٹی نہیں بنتی تو آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ